اور ریسیتو کے جیون جینے والے کے لیے کچھ بھی افمبو نہیں رہتا وہ اپنی چیزنہ سکتی کے بل پر جو ٹھان لے وہ کر گجر سکتا ہے میں نے کہا میرے لیے افمبو نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پرماڈ ایک جگہ میں نے آنے کو جگہ دیئے جہاں جیل سامسدو بیدھائکوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمیں آج جیت سکتے ہیں انہیں چوتھے پانچوں نمبر میں گنا جاتا تھا وہ وہاں پر بیجائی ہوئے ہیں اور جس بیدھائک سامسد کو میں نے کہہ دیا کہ جہاں وہ مانتا تھا ہمارا پورا بیبھو پھیلا ہوا ہے اگر میرے دورہ کہہ دیا کہ سر کے بل کھڑے ہو جاؤ گے مگر چناؤں نہیں جیتو گے تو چناؤں نہیں جیتے ہریانہ کے بھی ایک بیدھائک کورپال یہاں جن سے آپ جانتے ہوگے ایک بار ہریانہ میں آ کر کے میں روک کر کے گیا تھا اس طرح کے انہوں کو جگہ کے پرماڈ ہیں کہ میں نے جب جہاں جو چاہا وہ کیا اور اسی یگے میں جب وہ بےوستہ یگے پرارم ہوا بھندارے کا اندیب دن بھندارہ دیا جانے لگا بھندارہ انہوں نے لگ بھگ پانچ ہزار کے آف پاس لوگوں کو بنوایا تھا کٹھی کے چار ہزار نے کہا دیسے دیکھ اس چھتر میں ایک چھوٹا سی چھوٹی اس جگہ اس چھتر میں اتنے صدف کیسے اپستیت ہو جائیں گے بھندارہ جب دلانا شروع کیا گیا تو بھیڑ کے اوپر بھیڑی کٹھی ہونی شروع ہو گئی لوگوں سے کہاں سے رات و رات کس طرح کی جانکاری ملی کہ لوگوں کے بھیڑ کی بھیڑی کٹھا ہونا سروع ہو گئی اور وہاں بڑھنا سروع ہوئے انہیں ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کو بھوجن کر آیا اور جب برتن آدھے آدھے کھالی ہو گئے اور لگا کہ بھیڑ کی لائن کے اوپر لائن لگتی چلی جا رہی ہے تو دوڑ کر کے کملیف گپتہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جب کملیف گپتہ کے پاس پہلے گئے تو کملیف گپتہ نے کہا ہے اور کہیں پر سہارہ تمہیں نہیں مل سکتا جاؤ گروہر کے چڑوں پر گرو جا کر کے ماں کے چڑوں پر گرو جا کر کے سائد تمہارا مان فمان بچ جائے انتھا گردیو تمہیں یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ تم گرب اور گھمنڈ کے پھلس روپ کبھی بھی ماں کا کوئی کارے نہیں کیا جا سکتا وہ ایڈوکیٹ تھے دوڑ کر کے آ کر کے بلکتے ہوئے میرے سامنے گرے آ کر کے رونے لگے گرو جی ہم نے ایک اہنکار میں کہہ دیا تھا آج لوگ آتے ہیں ہم انہیں کھلائیں گے کیا بھوجن بلکل کم ہو کر رہ گیا اور بھیڑ کے بھیڑ اوپر لگی ہوئی ہے لائن کو اوپر لائن لگتی چلی جا رہی ہے میں نے کہا اگر تمہیں ماں کی سکت کا احساس ہو گیا ہو تو تھوڑا فا جاؤ بھوجن میرے پاس لاکر کے رکھ دو تھوڑا فا بھوجن میرے لیے لے آؤ اور جاؤ نردند ہو کر ان پاتروں کو ڈھک دو اور ماتر دو تین کار کرتا اندر کر دو ان سے کہو کہ نکال نکال کر پاتروں سے دیتے رہے ہیں ایک بھی بکت بھوکھا یہاں پہ نہیں جائے گا یہ سماج کے بیچ کی گھٹنا ہے اور وہی پر وہاں پہ ہوا کہ جہاں پر دو چار پانچ ہجار لوگ ہی بفتہ کی گئی تھی وہاں پر بیس پچیس ہجار لوگوں نے بھوجن کیا اور پھر بھی بھنڈا رہ کھالی نہیں ہوا بھوجی لال سے نے آپ پولیس بھاگ کا انسپیکٹر ہے یہاں پر آیا ہوا ہے مدھ پردیس سے یہ لگاؤ ہوتا ہے کہ وہاں پر چناؤ چل رہے ہیں اپنی نوکری داؤں پہ لگا کر کے آیا ہے جو اس کو احساس ہے کہ ماں کی جہاں ایک ایک جو آرتی ہوتی وہ آرتی میرے لیے کتنی مہتفور ہے کہ نوکری بھلے داؤں پہ لگ جائے مگر میں آرتی نہیں چھوڑ سکتا جو ورث میں ایک بار سماج کے بیچ ہوتی ہے وہاں کی بھی آرتی کا لا بھلوں گا میرے جو مہا سکتی یا گسمپن کیے جاتے جو آٹھ میں ماں کا سمان نہیں اپمان ہوتا ہے مگر کسی سادنات مک انوستان کے لیے پویترتہ سدتہ کے لیے کوئی چھوڑی رکھی جائے مورتی رکھی جائے اس کا پوجن کیا جائے اور اسی طرح سمان کے ساتھ اس کا بفرجن کیا جائے تب ہی وہ مورتی کرپا پردان کرتی ہے ایک وہی بڑا طلاب تھا دیکھتا رفشیت کی مورتیوں کو بفرجت کر دیا جاتا تھا میں نے کہا میں اپنے سادنات مکر میں جس سادنات مکر میں ماں کی کرپا سے میں یہ سب کارے کرتا ہوں اس کی چھوڑی کو بھی میں اس گندے طلاب میں بھلا ہی کتنا بڑا طلاب بھلا کیوں نہ ہو وہاں پہ میں نہیں ڈالوں گا یہاں جو ایک ندی بہرہی اس ندی پہ چلنا ہے لوگ نے کہا گروہ جی وہاں تو وہاں تو ڈیڑھ دو پھٹ سے زیادہ کبھی پانی رہتا ہی نہیں اور اس سیجن میں تو ہے ہی نہیں ابھی ابھی ہم صبح ہی اسنان کر کے آئے ہیں وہاں تو ڈیڑھ دو پھٹ سے زیادہ پانی ہی نہیں ہے انہیکوں لوگ جو روج آتے جاتے تھے روج اسنان کرتے تھے یہ بھجیلال سین بھی آیا بولے گروہ جی ہم وہاں تو صبح صبح اسنان کر کے آئے ہیں اس سے زیادہ پانی ہی نہیں میں نے کہا چلو تو وہاں پر میں نے یاترہ وہاں کے اور موری اور جب ندی کے پاس لے کر کے گیا لوگ ندی کے اندر پرویف کرنے لگے تو وہ ہے بیڈیو ریکارڈنگ آج میں موجود ہے کہ جہاں دو ڈھائی پھٹ سے زیادہ پانی رہ رہتا تھا پانچ چھے پھٹ کا پانی کا بہاو آیا اور وہ پانی کا بہاو چار پانچ گھنٹے چلتا رہا اور ماں کی پردیما کہاں گئی یہ کسی کو پتا ہی نہیں چلا ست کے لئے کچھ بھی کرپانا اصمب ہو نہیں ہوتا تم ستے جاگرت تو کرو یہ ہمارے ریفی مونی کرتے تھے جب تک میں نے آٹھ یک سماج کے بیچ کری کیے تب تک میں نے سماج کو موقع دے رکھے تھے کہ اگر وافتوں میں تم سماج میں پریورتن کرنے کے لئے تذپر ہو تو تم جو بھی کار کروگے میں وہ کر کے دکھانے کے لئے تیار ہوں جس سے تمہاری آفتہ بفاف جاگرت ہو جائے آٹھ یک میں نے سماج کے بیچ کیے مگر عدد دیکھتا چلا گیا سماج نے میری ارجہ سچ کا درپیوگ کیا اتنا لاب سماج میں جو پریورتن ڈالنا چاہیے نہیں ڈال سکے لوگوں نے کسی نے اپنے چناؤ جیتنے کے لئے ارجہ کو پیوگ کیا کسی نے کسی چیت کے لئے اس کے بعد میں نے اپنی ارجہ کو سنکلپس کیا کہ اب میں ایک مول اسطحان سے دھج میں اپنی ارجہ کو سنکلپس کرتا ہوں کہ ارجہ سے میں جن جن کو لاب پہنچاؤں گا سماج کے بیچے آنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اکانت میں رہ کر سازنہ کروں گا اور سماج کو ارجہ سے لابانچ کرتا رہوں گا پھر میں نے کہا یہ جڑ سماج کو جگانے کے لئے جہاں میرے سسوں کے اندر ارجہ بھڑنے کی ضرورت ہے وہی ورث میں میں اتنا سنکلپ تو نہ باندھ دوں کہ میں سماج کے بیچ جا ہی نہ سکوں اس لئے میں نے سنکلپ لیا ایک دو بار میں سماج کے بیچ جاؤں گا اور ان چھتروں میں یہ اپنی ارجہ پھیلا کر کے آنگا اور آج وہی کار بھگتی مانو کلیان سنکلٹان کے دورہ کیے جا رہے ہیں ایک دو کار نہیں ہریانہ کے انیکوں کار ہیں جس پر جلیت اگنی کے سمکش میں بیٹھ کر کے یگے کرتا ہوں سات آٹھ گھنٹے ایک آفر پر بیٹھ کر کے بینا بولے ہوئے بینا انجل کو گران کیے ہوئے ایک ایک آگر بھاؤ سے جو آہوتیاں ڈالی جاتی ہیں میں نے کہا تھا آٹھ یگوں کلیب نے کہا تھا کہ اگر ان یگوں کے سمکش کوئی بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا تو میں سر کاٹ کے اس کے چھوڑوں میں چڑھا دوں گا بڑے سے بڑے یگیا چار کیوں نہیں آگ جائے کئی لوگوں نے پریاف کیا دس بندرہ میرے سے زیادہ اس ارجہ میں بیٹھ نہیں پائے بیٹھتے ہیں بولے بولے ہمارے اندر ایک آلف سے ساو بوجھ سچھا جاتا ہے اور ہمیں تدکال نیند آ جاتی ہے یا تو اتنی ارجہ جتنے نجدیک میں اگنی کے سمکش بیٹھتا ہوں اتنے نجدیک بیٹھ رہے پھر وہ چار چار پانچ پانچ پھر دور ہو کر کے بیٹھے اسی اگنی کے پرجلت اگنی کے سمکش میں نجدیک بیٹھ کر ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے یگے کرتا ہوں میں نے ساتھ ناتمک جیوں جیا ہے ان یگوں کا میں نے سماج کو پرمار دیا ہے میں نے جب پہلا یگ سماج کے بیچ کیا تھا تب میں نے کہا تھا کہ آٹھ یگ سماج کے بیچ پرمار کے روپ میں کروں گا اگر میرے کسی یگ میں برفانت نہ ہو تو ایمان لینا پرے پاس ماں کی سکتی نہیں ہے جادوگری دکھا دینا بڑا آسان ہے چھوٹے موٹے چمتکار تو ایک جادوگر بھی دکھا دیتا ہے مگر پرکت کو اپنے انفار ڈھالنا پرکت کو پرفن کرنا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد